بچے جنہیں اکثر معصوم فرشتوں سے تشبیح دی جاتی ہے جو شاید غلط بھی نہیں انہی سے ہمارے گھر میں زندگی کا پتا چلتا ہے اور انہی سے ہمارے گھر اور مستقبل کی امیدیں وابستہ ہیں مگر مستقبل کی یہ تصویریں جب دھندلانے لگ جائیں تو زندگی کی سبرونقیں مان پڑ جاتی ہیں تیسری دنیا کے ممالک میں وسائل کی کمی اور آگہی کے فقدان کی وجہ سے اگر کسی کی زندگی کا چراخ بجھ جائے تو اکثر اوقات اسے تقدیر کا لکھا ہی تسلیم کیا جاتا ہے مگر ایسا نہیں صدہ ویل فیر فاؤنڈیشن جو ایک نون گورمنٹل آرگنائزیشن ہے یہ ٹو تھاؤزن میں ویل فیر کے ایک معمولی کام سے آغاز کیا صدہ ویل فیر فاؤنڈیشن کو دس سال ہو گئے ہیں بنے ہوئے ٹو تھاؤزن میں ہم نے یہ فاؤنڈیشن بنائی تھی ہم آرہا ایک لیڈیز کا گروپ ہے جو ہم لوگ کر رہے ہیں کام اور سلولی اور گریجولی جیسے جیسے ہمارا کام لوگ دیکھ رہے ہیں ہمارے ساتھ اور جوائن کر رہے ہیں جب ہم نے یہ کام شروع کیا جو ہم نے ٹو تھاؤزن میں شروع کیا اس سے پہلے ہم بلڈ بینک نائی سی ایچ میں بنا چکے تھے اس پروجیک کو اور ایک پیڈیارٹک ٹیوبر کلوسز کو لے کے ہم نے اس فاؤنڈیشن میں کام شروع کیا جو کہ بہت تھوڑا تھا نائی سی ایچ قومی ادارہ برائے سہت اتفال بچوں کا سب سے بڑا اسپتال ہے جو پبلک سیکٹر ہاسپٹل ہے نہ صرف کراچی بلکہ پورے سند سے پنجاب کے بڑے حصے سے اور بلوچستان سے ان تمام جگہوں سے بچے ہمارے پاس آتے ہیں پروائیڈنگ دس کائنڈا سیاریسز فری آف چارج آبیسلی تو سچ ایک ہیوڈی لڈا پیشنٹس ہے ایک بیگ اینڈرٹیکنگ سدہ ویل فیر ہماری ایک بڑی اچھی انجیو ہے جو کہ ہمیں کافی ہلپ پروائیڈ کرتی ہے اور وہ بھی میجر سپورٹ پروائیڈ پروائیڈ میڈیسنز اگین تو پیشنٹس ہو آر نوٹ ایبل تو آفورڈ اٹ اور جن کو ہم پروائیڈ نہیں کر سکتے ان میں وہ چپن کرتے ہیں اس کے علاوہ کچھ پروجیکٹس ایسے ہیں جو انہوں نے خصوصی طور پر اپنے پاس رکھے ہیں اور ان کو وہ لک آفٹر کرتے ہیں جس میں ہمارا ایک نیو نیٹل پروجیکٹ ہے اور کسی حد تک انہوں نے اس کو اپنائے ہوا ہے اور اس میں پرائیوٹ سٹاپ وغیرہ کوئی بھی سپورٹ دیتے ہیں دواوں کی سپورٹ دیتے ہیں اور جو بھی ضروریات اس شعبے کی ہوتی ہیں نیو نیٹل یونیٹ ایک بہت ہمارا ایمپورٹنٹ یونیٹ ہے اور اس دی لاجسٹ وان اف دی لاجسٹ یونیٹ این سندھ ان بلوچستان اس کے اندر فورٹی فور انکیو بیٹرز ہیں کچھ ہم نے ریپیر بھی کروائے کچھ نئے بھی اب ایڈ کر رہے ہم اور فائیو وینٹیلیٹرز ہیں اس میں ہم لوگ لائف سیونگ ڈرگز اور ڈسپوزبلز دے رہے ہیں سٹاف بھی ہم نے دیا وے کچھ اسی طریقے سے ہمارا بلڈ بینک ہے جو کہ بہت ہی اہم شعبہ ہے اسپطال کا جو تمام اسپطال میں نہ صرف بلڈ بلڈ پلکہ بلڈ پروڈکٹس یعنی پلیٹ لیٹ اور دوسرے جو سفید خون ہوتا ہے وہ پروائیڈ کرتا ہے نائی سی ایچ کا جو بلڈ بینک ہے اس میں تقریباً بائیس سے پچیس ہزار بچوں کو سالانہ فری بلڈ دیا جاتا ہے اور میرے خیال میں یہ واحد بلڈ بینک ہے جو کہ فری دیتا ہے بلڈ نہ ہم بلڈ بیگ ایکسٹین میں مگواتے ہیں لیکن بلڈ ہم ڈونر سے ضرور لیتے ہیں لیکن کچھ پیشنٹس جن کو پلیٹ لیٹس اور پلازما اور بلڈ زیادہ لگتا ہے اور ڈونرز ان کے پاس نہیں ہوتے تو ہم ڈونر بھی نہیں لیتے ہیں اس کی کافی ایکسپینسز ہمارے ہیں تقریباً چھے سے سات لاکھ پر منت ہے اس میں ہمیں ایکپمنٹس بھی اپگریڈ کرنے ہیں کیونکہ اس کو تقریباً بارہ پندرہ سال ہو رہے ہیں جے پی ایم سی کے اندر بھی ہمارا کام ہے کافی اور ہماری ایک 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 ایکسٹینیو ڈونر ہے میمبر انہوں نے وہاں پہ پانچ کروڑ کا ایک کینسر وارڈ بنایا ہے تھرو کینسر سوسائیٹی لیکن فنڈز ہمارے ہی تھرو جاتے تھے اب وہ اس کو چلا رہی ہے اور ماشاءاللہ شہید ہے جو جو ہیں اس نے ایکسیلنٹ ورک اور وہاں پہ بھی وہ پر تینے پیشنٹ اور ان کو فلیٹمنٹ کے مٹھرپی کی اور اور بھی جو پیشنٹ کی سپورٹ ہوتی ہے وہ کارتی ہیں سادہ's Welfare work at the hospital extends to many areas they work for the neonatal for diabetes for polio for TB cancer the blood bank they have جنہا پسکلیوٹ میڈیکل سنٹر پاکستان کے چند بڑے ہوسپٹلز میں سے ہے اس میں کینسر دپارٹمنٹ انیس سو بامن تریپن میں شروع کیا گیا جو کہ ایکسپینشن اور اس میں نئی ایکسپینشن کی ضرورت محسوس ہو رہی تھی یہ کینسر کے حوالے سے پاکستان میں بہترین وارڈز میں سے ایک وارڈ ہے سادہ ویل فیر فانڈیشن ایک نون گورنمنٹل آرگنائزیشن ہے جو کہ مریضوں کی مدد اور ان کے علاج کے حوالے سے سہولیات بہم پچھاتی ہے ان کا ہمارے وارڈ کے ساتھ بھی کافی پرانا تعلق ہے یہ ہمیں ایک ریگولر بیسز پہ مریضوں کے لیے دوائیاں مہیا کرتے ہیں اور صرف یہی نہیں بلکہ کچھ اور چیزوں میں بھی جیسے ہمارے ایکوپمنٹ کے اندر کنٹریبیوٹ کرتے ہیں ہم یہاں اپنی نئے سیٹ اپ میں 2009 میں ساتھ جولائی کو شفٹ ہوئے تھے سادہ ویل فیر فانڈیشن نے ہمارا ساتھ دیا اور ہمیں وہ مختلف قسم کے جو ہمیں ہیلپ چاہتے ہیں ہم وہ ہمارا کرتے ہیں اصلا میں بیسک کونسپٹ ہمارا یہ ہے کہ ہمارا اتنی بڑی بلڈنگ ہے تو ہم اپنے مریضوں کو انڈر ون روف تمام سہولتیں فراہم کرنے کوشش کریں اس کے لیے ہر شخص سمجھتا ہے کہ یہ سب چیزیں ایک بیک اپ چاہتی ہیں ایک سپورٹ چاہتی ہیں اور صدق ویل فیر فانڈیشن ہمارا بہت ساتھ دے رہی ہے جے پی ایم سی میں ہی ہمارا ایک اور پروجیکٹ ہے جس میں ہم ڈیالیسز کراتے ہیں نیفرالوجی میں ایک پیشنٹ کا ساتھ سے آٹھ ہزار خرچہ آتا ہے پر منت ایک سرکل پورا جو ہوتا ہے ایک مہینے میں ڈیالیسز کا ہمارے پاس گردے کے مختلف بیماریوں کے مریض آتے ہیں جو بیجارٹی جو پیشنٹس ہوتے ہیں مریض ہوتے ہیں وہ گریب ہوتے ہیں وہ افورڈ نہیں کر سکتے ہیں گردے کے بیماریوں کا علاج صدق ویل فیر فانڈیشن ہمیں کافی ہیلپ کرتی ہے کیونکہ ایک ایک انجیکشن کافی مہنگی ہے دوسرے بھی پارٹ آف ٹریٹمنٹ چیزیں ہیں دوائیں ہیں اس میں ہیلپ کرتی ہے سلولی اور گریجولی ہم لوگوں نے اپنا کام بڑھایا ہے پہلے صرف بلڈ بینک اور ٹیوبرکلوپیڈیاتک ٹیوبرکلوسیز میں تھے ہم لیکن الحمدللہ اب ہم نیو نیٹل یونٹ کو بھی دیکھ رہے ہیں ڈائیبیٹیز کو رینل کو پیڈیائٹک کارڈیوک سرجریز نائی سی بی ڈی پر کرا رہے ہیں پیڈیائٹک کارڈیوک سرجریز ہمارے لیے بہت ایک چیلنجنگ پروجیکٹ ہے حالانکہ پروجیکٹ تو ہمارے سارے ہی چیلنجنگ ہے اور لائف سیونگ ہے اس کے اندر تقریباً چالیس ہزار سے لے کے ایک لاکھ تک کی خرچہ آتا ہے بچوں کی کارڈیوک سرجریز کا اور ڈیفرنٹ قسم کی سرجریز ہوتی ہیں اس میں پیشنٹ کی کانٹریبیوشن ہوتی ہے ہاسپٹل کی ہوتی ہے اور میجر کانٹریبیوشن صدا کی ہوتی ہے بچوں کے دل کے امراض سے قلب کا یہ بارڈ نیشنل انسٹیٹوٹ آف کارڈیو ایسکولر ڈیزیزز میں ہمارے پاس بچوں کے دل کے امراض کی اوپی ڈی ہفتے میں دو دن ہوتی ہے اور اس میں ہم تقریباً ساڑھے تین سو مریض ہر ہفتے دیکھتے ہیں اس کے علاوہ روزانہ پچیس سے تیس بچے ہمارے پاس امرجنسی میں آتے ہیں صدا ویل فیر فانڈیشن جو ہے ہمیں اس کے لیے بہت زیادہ ہیلپ کرتی ہے اور ہر ہفتے تقریباً دو سے تین کیسز ایسے ہوتے ہیں جو ہمیں صدا ویل فیر کی جس میں ہمارے مدد شامل ہوتی ہے ہمارا ایک اڈاکٹر چائلڈ کا پروگرام ہے اس کے اندر ہم بچے کی تصویر بیفور این آفٹر کی دیتے ہیں ٹیوبوکلوسیس میں اڈاپشن ہے ہماری وہ تھاؤزن روپیز پر منت ہے اور وہ نو سے نو ماہ سے لے کے اٹھارہ ماہ تک کا ٹریٹمنٹ ہوتی ہے صدا ویل فیر کی عمدی جدوجہد اور ملک کے مخیر حضرات کے ڈونیٹ کیے ہوئے سرمائے کو صحیح جگہ وقف کرنے سے آج نائی سی ایچ جنو ہسپیٹل اور سیول ہسپیٹل ایک بدلی ہوئی تصویر نظر آتے ہیں اب ماشاءاللہ گریجولی ہم دس سال میں ہم جہاں پہ ہم نے صرف بارہ لاکھ میں کام کی ہے اب پونے دو کروڑ دو کروڑ میں تقریبا ہم سال کا کام کر رہے ہیں ہماری سیکنڈ برانچ سیول ہسپیٹل میں ہے وہاں بھی ہم کام کر رہے ہیں سیول ہسپیٹل کے جو مریض ہیں غریب ہیں اور پسگدائی کے علاقے کے علاوہ اندرون سندھ، بلوچستان، حتیٰ کے پشاور اور کئی مرتبہ ملتان کے علاقے کے مریض بھی سیول اسپیٹل کراچی میں آتے ہیں سادہ فاؤنڈیشن، مختلف انسٹیٹوشن کے علاوہ سیول میں ہمارے ساتھ ٹی بی کے مریض اور اسحان کے امراض والے مریضوں کے ڈی ٹیو کے ڈائیٹ ٹیٹمنٹ کے مریضوں کے بڑے پوشہ ہیں اور ان کے لیے دوائیاں اور ضروریات کی دوسری جو ٹیسٹوں کی چیزیں ہوتی ہیں اس میں مستقل کاوش میں شامل ہیں اب ان کو یہاں پہ یہ کام کرتے ہوئے تین سے چار سال گزر چکے ہیں اتنی وسیع عریض دنیا میں سے جو یہاں پہ غریب غربہ آتے ہیں ان کو گورنمنٹ کے اس پروسس کے علاوہ انجیوز بھی بڑے مدددار رہے ہیں تاکہ ان کو دوائیاں ان کی تشخیص ان کا علاج ان کا ماحول جہاں پہ ان کا علاج ہوتا ہے وہ بہتر سے بہتر ملے اور ان کو صحیح علاج بھی ملے دنیا میں باشعور قومیں کسی بھی رفائی عمل میں پیش پیش ہوتی ہیں صدا ویل فیر کے پروجیکٹس نہ صرف کراؤن پر موجود نظر آتے ہیں بلکہ ان کا کوئی بھی خاص و عام کسی بھی وقت مشاہدہ کر سکتا ہے صدا ویل فیر فاؤنڈیشن نے ابھی تک پانچ لاکھ بچوں کو فری ٹریٹمنٹ دی ہے صرف ٹی بی میں ہی ساڑھے چار ہزار بچے ریجسٹرڈ ہیں مائے پاس بائیس سے پچیس ہزار بلڈ بینک میں ہمارے بچوں کو فری ٹریٹ بلڈ دیا جاتا ہے سالانہ نیونیٹل یونیٹس میں آپ یہ دیکھ لیں کہ فورٹی فور بچے ہیں تو ہر تین سے چار یا ایک ہفتے کے بعد جو بچے چینج ہو رہے ہیں تو ان کو کتنی ہم نے ٹریٹمنٹ دی ہے صورتحال جیسے سب کو پتا ہے کہ اتنی خراب ہے کہ اس وقت جو سب سے زیادہ متاثرین طبقہ ہے وہ ہے جو ہمارے لوگ جن کے پاس آمدنی کی کمی ہے یا آمدنی ہے ہی نہیں بے روزگاری میں اس وقت ڈوب رہے ہیں ان گھروں کے اندر جو بہت زیادہ اکثریت بنتی جا رہی ہے ان گھروں کے اندر جب کوئی بچہ بیمار ہوتا ہے تو ان کے پاس کوئی جگہ نہیں کوئی چارہ نہیں ماں سے وائز کی کہ کہیں وہ گورنٹ ہاسپٹل کے پاس آئیں وہاں پہ جا کے کوشش کریں کہ کوئی کسی طریقے سے علاج مال جا ہو جس طرح سے مہنگائی بڑھ رہی ہے اس میں جب کوئی ڈاکٹر بتاتا ہے ان کو کہ کس طریقے سے ان بچوں کے دیکھ بھال کرنا تو اس وقت تو پورا خاندان کام پڑھتا ہے کہ وہ کس طریقے سے اپنی اس ذمہ داری کو پوری کریں گے کہاں سے وہ پیسے لائیں گے کیا کریں گے ایک بہران آتا ہے کیونکہ ماں باپ ایسی چیز ہیں جو اپنی تکلیف ضرور برداشت کر رہی ہے لیکن بچے کی تکلیف تو ان کے لئے قیامت خیز چیز ہے میری بیٹی جب پیدا ہوتی تو اس وقت میں معلوم ہوا کہ کوئی دل کا صور آتی تقریباً ڈھائی سال سے ہم لوگ یہاں پر آ رہے ہیں لیکن الحمدللہ اب جو ہے یہاں پر میری بچی کا انجوپراسٹی ہو چکا ہے تو میں بہت مطمئن ہوں اس وقت یہ فیلنگ تھی کہ میری کچھ سانج میں نیارتا میں کیا کروں کیونکہ اچانک جب ہمیں یہ پتا کی جلا جو والدین اپنے بچوں کو تن پہ کپڑا نہیں پینا سکتے کھانے کو نہیں دے سکتے وہ اتنی ایکسپینسیو ٹریٹمنٹ کہاں سے کروائیں گے میں ان کے فادر ہوں زیمل کا اور ایک ڈرائیوینگ کرتا ہوں جب ہم یہاں پہ آئے تو سب سے بڑا مسئلہ پرانی سنگھ آتا ہے کیونکہ پیسے بہت زیادہ تھے یہاں پہ اور جس کو جنجمہ ڈاکٹر صاحبہ نے ہمیں ایڈوائز کہاں آپ صدا کے پاس جائیں ہم نے صدا کو بہت قریب سے دیکھا ہے ہم نے دیکھا ہے کہ اس طرح سے وہ خدمت دے رہے ہیں پچھلے دس سال سے صدا کو میں نے دیکھا ہے ہم کچھ نہیں کہیں گے آپ ہمارے پاس آئیں اور دیکھیں اور یقیناً اگر اللہ تعالی نے ہمیں خوشحالی عطا کی ہے اور دوسروں سے بہتر بنایا ہے تو ہمیں زندگی کی تصویر کے اس رخ کو ضرور دیکھنا چاہیے آج ہم یہاں بات کر رہے ہیں صدا ویل فیر آگنائزیشن کی جو ایک ایسی غیر سرکاری تنظیم ہے جو بچوں کی بیماری کے لیے کام کرتی ہے آپ سمجھتے ہیں کہ اس زمانے میں جہاں دواؤں کی قیمتیں آسمان سے باتیں کرتی ہو جہاں لوگوں کو دو وقت کا کھانا نصیب نہیں ہوتا وہاں جب بچے بیمار ہوں تو ان کے علاج کی سہولتیں کہاں سے مویسر آئیں لیکن ایک خوشخبری وہی ہے کہ ایسے بھی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے سر پر یہ بیڑا اٹھا لکھا ہے کہ آپ ان کے پاس چلے جائیں وہ آپ کو مایوس نہیں کریں گے مدد کرنے والا اللہ ہوتا ہے لیکن یہ تنظیم یہ آگنائزیشن صدا ویل فیر آگنائزیشن بچوں کے علاج معالج کے لیے موجود ہے صدا فاؤنڈیشن دراصل میری جتنی نولج ہے اس کے بارے میں اور جتنی میری واقفیت ہے وہ تمام کی تمام ایک شخصیت کے حوالے سے ہے اور ان کا نام ہے فوزیہ صدیقی اتفاق سے مجھے فوزیہ صدیقی اور صدا فاؤنڈیشن کے ساتھ تھوڑا سا وقت ملا کام کرنے کا اور مجھے نہیں معلوم تھا کہ یہ اتنے خلوص نیت سے کام جاری ہے اس وقت جو پاکستان کی سیاسی سماجی اور موشی صورتحال ہے اس میں ہر ایک کو نہ صرف یہ کہ اپنا حصہ ڈالنے کی ضرورت ہے سیول سوسائٹی کے ہر میمبر کو یہ سوچنا ہے کہ صرف اور صرف حکومت کی طرف دیکھنے کے بجائے اپنے اپنے کام میں سے وقت نکال کر اپنے ان لوگوں کے لیے جو آپ کے آس پاس مسائل کا شکار ہیں جو موشی صورت میں بدحال ہیں جن کو ہلتھ کی پرابلم ہے جن کو ایڈوکیشن کی پرابلم ہے اس میں جہاں کہیں بھی ہم تھوڑا تھوڑا سا حصہ ڈال سکتے وہ ڈالیں کہ قطرہ قطرہ دریا بن جاتا ہے اور دن کا تن کا آشیانہ بن جاتا ہے I've been aware of the good work of SADA Welfare Organisation for many years and have personally visited the projects and seen the children and spoken to parents and who have been very satisfied with the work and treatment that have been given to them by SADA ہیں لوگ وہی جہاں میں اچھے آتے ہیں جو کام دوسروں کے مجھے لگتا ہے کہ یہ شیر اقبال نے صدا ویل فیر فاؤنڈیشن کے لئے کہا ہے بہت اچھے لوگ ہیں اور کس محبت و خلوص سے بچوں کا خیال رکھ رہے ہیں آپ خود جا کر دیکھیں کہ آپ کو یقین ہو رہے ہیں اس مہگائے کے زمانے میں لوگ گھر کا سودا نہیں خرید سکتے تو بیوار بچوں کا علاق اس طرح کر رہے ہیں مگر یہ ادارہ ایک ایسا ادارہ ہے کہ جہاں آپ کو کچھ کرنے کی ضرورت ہے اپنی بیمار بچے کے وہاں لے جائے اور پھر دیکھیں کہ گھر والوں جیسا سمیت ملے گا صدا ویل فیر ایک ایسا نام جس میں صرف محبتیں ہی محبتیں ہیں صدا ویل فیر فاؤنڈیشن اس طرح کی ادارہ ہے کہ جہاں میرا خیال ہے کہ بہت اچھے اچھے لوگ جو ہیں جو ان کو فنڈ دیتے ہیں اور اس فنڈ سے وہ کام چلتے ہیں ان لوگوں کے لئے بھی میں بہت دعائیں دیتی ہوں کہ ایسے لوگ ہیں ہمارے جن کو اللہ نے بہت نوازا ہے لیکن اللہ میاں جب ہی نوازتا ہے کہ وہ پیسہ آپ صحیح رہاں پر خرچ کریں ضروری نہیں ہے کہ آپ گاڑیوں میں خرچ کریں آپ ایسی ادارے پر خرچ کریں جہاں آپ دیکھیں کہ لوگ صحیح کام کر رہے ہیں صحیح طور پر پیسہ خرچ ہو رہا ہے صدا ویفر فانڈیشن میرا خیال ہے کہ اس طرح کی داروں میں سری فیرست ہیں یہ ارگنیزیشن بہت ہی اہم کردار ادا کر رہا ہے انسانیت کی خدمت کے لئے ہمارے جو بچے ہیں وہ سب سے نگلیکٹڈ سوسائیٹی کا حصہ ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بچوں کی جب خدمت کرتے ہیں تو یہ ایک بہت بڑا کام کر رہے ہیں صدا فانڈیشن اب تک کموں بیش ان دس سالوں میں پانچ لاکھ ایسے غریب بچوں کا علاق کروا چکی ہیں جن کے ماں باپ بے بس ہیں جن کے لئے ماحول بے بسی کا نمونہ ہے جن کے بس میں اطلاع بھی نہیں ہے کہ وہ صاف پانی اپنے لئے پینے اور میرا ایمان ہے اگر صدا فانڈیشن پانچ شے لاکھ بچوں کا علاق پتلے دس سالوں میں کروا چکی ہے تو انشاءاللہ اب یہ معاملہ اور آگر برگا ہمارے بچے صحت مند ہوئے ہمارے بچے علاق سے محروم نہیں رہوں گے ہمارے بچے محبت سے محروم نہیں رہوں گے اور انشاءاللہ یہ ادارہ بڑا بھی ہوگا اور کام بھی ہوتا رہے گا ہم چاہتے ہیں ہمارے ساتھ اور لوگ ملیں اور ہمیں اس ان پروجیکس میں ہمیں اور سپورٹ کریں کیونکہ جیسے زکاة ہے ڈونیشنز ہیں صدقہ ہے خیرات ہے جتنے بھی لوگ آکے ہمارے ساتھ کام کرتے ہیں ہم ان کو انوالف کرتے ہیں اور سپیچلی اکاؤنٹس وغیرہ کو ضرور ہم ٹرانسپیرنٹ رکھتے ہیں تاکہ ایک کانفیڈنس بلٹ ہو لوگوں کا ہمارے میں جب تک آپ ٹرانسپیرنٹ نہیں ہوں گے لوگوں کو اور ڈونرز کو اپنے ساتھ انوالف نہیں کریں گے تب تک ٹرسٹ بلٹ نہیں ہوتا اور فنڈز لوگ دینے میں کمفرٹیبل فیل کرتے ہیں فنڈز کی کیونکہ ہمیں شارٹ فال آتا ہے اور ہمیں بہت سے پیشنٹس کو نو کرنا پڑتا ہے جو کہ ایک بڑی فرسٹیٹنگ چیز ہوتی ہے ہمارے لیے دل خراب ہوتا ہے کہ ہم کسی غریب کو نہ کر رہے ہیں یقینا ہماری ضرورت سے جو کچھ زیادہ اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے وہ تقسیم کے لیے ہے ذرا اپنے ارد کرد نظر ڈالیں کیا آپ نے کسی بھی ایسی شخص کو دیکھا ہے جو خدا کی راہ میں مال خرچ کرتا ہو اور وہ مفلس ہو گیا ہوں آخ خان فاؤنڈیشن کی ایک بہت بڑی سٹیڈی ہوئی ہے پورے بڑے صغیر کے بارے میں اور وہاں بھی یہ ہے کہ پاکستان سب سے اولین ملک آیا ہے لوگوں کی مدد کرنے میں اور وہ ڈونیشنز دینے میں میں اپیل کروں گی ان سارے لوگوں کو جو تھوڑی سے بھی ہمت کر سکتے ہیں کہ وہ آ کے صدا کی مدد کریں کیونکہ یہ بچے یہ بلکل بے سہارہ ہیں میری تمام صاحبے حصے لوگوں سے درخواست دیں کہ آپ لوگ اس کارے خیر میں جائے زیادہ حصہ لیں تاکہ لوگوں کی مدد ہو سکے آپ تمام حضرات سے ہماری یہ درخواست رہے گی کہ آپ آگے بڑھ کے تعاون کریں ان بچوں جن کی مدد کرنا ہم سب کا فرض ہے ان کی مدد کریں ان غریب لوگوں کو جن کے پاس اور تدارک نہیں ہم لوگ اور دوسرے ساتھی مل کے جب مدد کرتے ہیں تو یقیناً یہ ایک ایسی کاوش ہے جو دینی طور پر اور دنیوی طور پر بہترین کاوش ہیں خاص طور پر وہ لوگ جن کو اللہ تعالیٰ نے وسائل مہیا کیے ہیں کہ وہ آئیں ہمارا کام دیکھیں ہمارے وارڈ میں ہمارے مریضوں سے ملیں اور اس کار خیر میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیں جتنے لوگ اس میں پارٹیسپیٹ کریں گے اتنا ہی بہتر علاج کی سہولیات ہم اپنے مریضوں کو دے سکیں میں یہ امید کرتی ہوں کہ جو اور شہر کے مخیر حضرات ہیں وہ آگے بڑھیں اور ہمیں اس قسم سے خود کا فیل کر دیں کہ ہم پھر ہر شخص کو جو ہمارے پاس سائے وہ کہیں دربدر نہ پھیرتا پڑے تمام مخیر حضرات سے یہ گزارش کروں گی کہ وہ آئیں مدد کریں تو یہ ایک بہت نوبل قوز ہوگا گورنمنٹ کے ساتھ عوام کا بھی حق بنتا ہے وہ بھی مل کے اس پیشنٹ کی ٹریپمنٹ میں مدد کریں گے مدد ضرور کیجئے کیونکہ قوم کا ایک بچہ ہم سب کا بچہ ہوتا ہے آگے بڑھئے قدم بڑھائیے اور اس کاری خیر میں حصہ لیجئے میں آج ہی اپیل کرنا چاہوں گی ہم تمام مخیر حضرات سے بھی اور ان تمام لوگوں سے جو اپنے دل میں گداز رکھتے ہیں دیکھیں خدمت کے لیے مخیر ہونا اتنا ضروری نہیں ہوتا دل میں گداز ہونا ضروری ہوتا ہے دل میں نرمی ہونا اپنے لوگوں کے لیے اپنے معاشرے کے لوگوں کے لیے اپنے ملک کے لوگوں کے لیے ان غریبوں کے لیے جو ہماری طرف دیکھ رہے ہیں ہم صرف باتیں نہ کریں بلکہ ان کے لیے واقعیتا ہم اپنا حصہ ڈالیں چاہیے دیکھئے اور پھر جو حیثیت آپ کی ہے اس کے حساب سے اس ادارے کا خیال ہوگا آپ میری درخواست پہ ایک دفعہ ضرور اس ادارے میں جائیں اور آپ دیکھیں کہ زندگی ہم اتنی آسان سمجھتے ہیں اتنی آسان نہیں ہیں لوگوں کی مشکلات دیکھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا اور آپ پھر بار بار جائے گے کہ ہم سے ہاتھ پیرسے یا خدمت کر دیں گے بول پاکت میرے پاکستانی بچوں میرے بھائی بہنوں اللہ نے آپ کو اگر دن بھر کے خیچوں کے بعد ہزاروں روپے میں سے ایک روپے بچوں کا موقع دیا ہے تو وہ ایک روپے سادہ فاندیشن کو پند گے تاکہ سادہ فاندیشن جیسے لوگ جیسے ادارے ان مجبور لوگوں کی خدمت اور صحت کا انتظام کرتے رہے جن کا پوچھنے والا کون I appeal to all our friends to support سادہ generously donate generously so that we can continue the good work that Sada is doing to provide age to billions hundreds of children at the center I hope that we can truly say that Sada touches hearts and changes lives یہ کریالیٹی ہے لائف کی جس سے ہم لوگوں نے آنکھیں بند کی بھی ہیں اور اس میں ہمیں ضرور سوچنا چاہیے اور آگے بڑھ کے ہمیں ان بچوں کی مدد کرنے چاہیے میں اپیل کرنا چاہتی ہوں سب سے کہ آپ آگے آئیں اور کترہ کترہ دریا بنتا ہے اور سب کی کانٹریبوشن سے ہی ہماری جو ایم ہے بچوں کو اچھی صحت دینے کا اس کے اندر آپ لوگوں کی ہلپ کے بغیر ہم نہیں چل سکتے تھوڑی محبت تھوڑی سی محنت تھوڑی سی شکت یہ سارے بچے خود ڈھونڈ لیں گے منزل کے رسے بہت بہت شکریہ کوئی از دیکھام ڈھونڈ لیں گے касائudہ ڈھونڈ لیں گے ڈھونڈ لیں گے موسیقی موسیقی